اسلام علیکم میں تو ہڈاوی رانا عمر شہرپوریہ لیندے پنجاب تو مجندر سنگھ سیرسا صاحب جڑے کے بی جے پی بارتی حکومتی پارٹی دے رکنے جڑے ہمیشہ پاکستان دے خلاف چوٹیاں خبران چوٹیاں نیو شیئر کردے جنہاں ہمیشہ نفردہ پیچار کیتاوہ جڑی جس طرح کے اندھی پارٹی پولیسی بھی ہے سو آج پھر مجندر سنگھ سیرسا صاحب نے چوٹی خبر چلائیے بھی پاکستان سے ایک یا ادھی خبر چلائیے کہ ہندو عورتہ کنڈراب کیتا گیا یا اگوا کیتا گیا میرا تو یہ سکرین دے ویڈیو چلن دی ہے ویڈیو بکھو جڑی اپنے ٹویٹر کونٹ سے لائیے جیسے صاحب دیکھو کہہ رہے ہیں جی کہ ہندو عورت رکھو کسی کڑی سہ جا رہے ہیں ویڈیو ہارے ہیں تمران خان صاحب اگر اپیل کیتی ہے حالانکہ یہ حقیقت بلکل برقصہ نیرتاں مجھ دستے ہیں سکرین دے ایک عورت دی تو سویر چلن دی ہے ایک بیم برادر بیل برادر دی عورتہ ہندو برادری جڑی کے صبح سینجھ ساڑے پاکستان دے کافی ہندو برادری رہن دی ہے او دی عورتہ او دا اپنے خامند نا اپنے حزبان نا جا اپنے ہندیج کے لیے اپنے پتی نہ ہو دا کوئی ایشو بننے ایسی خاندانی دو دے ایس ہندو عورت نے اپنے ہندو خامند کلوں طلاق لینڈ واستے عدالت کے کیس دار کیتا ہو یا سی اور جڑا بندہ سی ہندو انہیں آکے اپنے شدہ رہا نا ایس عورت انہوں اگواہ کرنے دی کڈنیپ کرنے دی کوشش کی تھی جڑا کے ویڈیو جو بکھا جا رہا ہے کڈیس کے لائکے جا رہے ہے اور اوہ عورت دا جڑا کڈنیپنگ کا اوہ نکام ہوئی تک پولیس نے فوری طورت ایکشن لیا آہ تو اسی تصویر دے لیو کہ اگواہ کرنے کا بندہ جب بھی ہندو برا دی ارس بھی ہو چکی ہے اور باقی ہیں دی افیر درج ہو چکی ہے پریس اپنا ایکشن لے رہی ہے لیکن سیرسہ صاحب جنرلہ کے ہمیشہ پاکستان کے لئے چھوٹ پھلایا نفر دا پرچاہ کیتا ہو کہہ رہے ہیں جی کہ دیکھو پاکستان میں چھ ہندو برا اور اتنا کی ہو رہا سیرسہ صاحب جنرلہ کے ہمیشہ ہی گوٹی میڈیا دا ہندوستان دے سرکار دا ہندوستان دے میڈیا دیجے کر اپنا گل کری ہونا ہمیشہ پاکستان دے خلاف چھوٹ پھلایا چھوٹی وہایا جہاں دے کہ پوری خبر ہے کہ ایک بیل برادری ہندو برادری بیل برادری ہندوہ میں چھوٹ ایک سیندہ دا معاملہ ہوا وہ عورت بھی ہندو ہندوہ 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 اس ہندو عورت نے وہاں خاند اپنے شتہ رہا تنال ادباہ کرتی کوشش کرنا کرے لیکن نکام مڈ گیا کیونکہ اس ہندو عورت نے اپنے ہندو خاند کو تراک واسطے عدالت سے کیسدار کیتا ہے لیکن منجندہ سنگھ سرسہ انہوں غلط راگ دے رہے ہیں انہوں چھوٹ دا گیا اور اپنی عوام دہا رہے ہیں کیونکہ گوٹی میڈیا یا کوش بیجے پیدے لوگ یا اپنے ہمیشہ چھوٹ دے دہا ہے جو کی ان دھوانا کی ظلم ہو رہا ہے جد کہ ایسی کوئی گالی پاکستان میں چھوٹی گھنٹی بہت سے اگر آپ پاکستان چھوٹی گھنٹی گلت نہیں ہوئے گا کیونکہ پاکستان دے جو اگر پاکستان جنہیں سرکار پاکستان ادارے نے انہوں نے ہمیشہ منورٹیز دے کاٹ گھنٹی انہوں نے رائٹس دے خیال کیتا ہے انہوں نے تو حفظ دیتا ہے جے کار آپ پاکستان دے آرمی دی پاکستان پولیس پاکستان دی جو ڈیچری پاکستان دے میڈیا یا پاکستان سرکار دی گل کریے انہوں نے ہمیشہ منورٹی دی کاٹ گھنٹیانہ دے رائٹس دی گل کیتی ہے انہوں نے فسیلیٹیٹ کر دی گل کیتی ہے ایس دا سب تو بڑا سبوت ہے کہ ریسرلی پاکستان میں جو باپا گرنالک صاحب جیدہ پرکاش پور بگیاوہ گر پور بگیاوہ جنم دن گیا ہے جیسے وچہ تین ہزار جاتری ہندوستو آمتہ حسن اس طرح پوری دلیان سنگتا پاکستان آئیاں انہوں نے دیکھیا کہ ننکالہ صاحبہ پاکستان سرکار میں کیتے ودیہ پر بند کیتے ہیں انتظامات کیتے ہیں پاکستان آرمی نے پاکستان پولیس فورسیز نے پیرا ملٹری فورسیز نے سکھ شدہ بہت ودیہ فول پروف سیکیورٹی تھی جس دن میڈیا تھے سوشل میڈیا تھے یوٹیوب بغیرہ تھے انٹرویوز موجود نے جس میں چو کہہ رہے ہیں میں پاسی پاکستان سرکار تھے بہت خوشیاں اس طرح ریسرلی ستاسی کے نبید قریب ہندو یاتری پاکستان آئے نے کٹاس رہ آج اپنے ہندو مندر چے اپنے ہندو یاترہ واسطے ان پاکستان سرکار نے ویزے جاری کیتے ہیں پاکستان ایک پیس فول کنٹری ہے پاکستان میں جی منورٹیز کٹ گنتی بہت زیادہ سے جس طرح کے پاکستان دے کانسٹیٹیوشن چے منورٹیز ناریٹس لے کیا ہوا پاکستان دے چونکہ مذہب اسلام ہے اور اسلام مذہب دے ویچے بھی کٹ گنتی منورٹیز دے حقوق دا زور دیتا گیا ہے اس علاوہ جناس صاحب جنہ کے فونڈر نے پاکستان دے پاکستان سب دا ہے پاکستان مذہبت اسے اپنے مندر چے جاؤ چرچ چے جاؤ مہزے چے جاؤ سرکار کوئی لیندے لیں یہ پاکستان سب کا ہے جناس صاحب اپنے تقریب چکے دے سو منجندر سنگھ سرساور کے لوگ جنہاں ہمیشہ چور پھلایا جنہاں کہیں دوستان جو کٹ گنتی ہیں ظلم ہو دورت چوپر اندے نے ٹھیک ہے چونکہ کیونکہ اس سرکاری پارٹی بیجے پی دے ہو وہ کرتا تھا تھا یا میمبر یا کارکن نے انہاں کدی بھی ہو تھے دوستان چے کٹ گنتی ہیں ظلم ہو تو کوئی گالے کیتی الٹا انہاں پاکستان دے ہمیشہ چوٹے لگایا نے مجندر سنگھ سنسا صاحب نے انہاں سکھی نو بدنام کیتا ہے انہاں ہمیشہ نفردی گالے کیتی ہے پیار محبت خلاف گالے کیتی ہے سو سنسا صاحب دے چوٹ فیر بے نکاب ہویا ایف آئی آر تو جھو ہو چکی ہے سندھی میڈیا جو ساری خبرہ بھی چلی آنے اور انہاں جو کمندر ایرسلی ہو گیا با اور انشاءاللہ پاکستان دے بیچے جنیاں ہی اکلیتا نے منورٹیز نے کٹ گنتی ہے انہاں نو مکمل طورت فول پروف سکیورٹی حاصل ہے جدے کہ وہ خود گوار نے اور پاکستان جو اپاں اکھیے بھی منورٹیز دی کٹ گنتی دیکھ ہے جنیاں چھوٹ رہی ہوئے گا اور انشاءاللہ آئندہ بھی چونکہ پاکستان پرائیم میسٹر نے بھی نا صرف تسیل یہ دیکھو کہ صرف گردوارا صاحب نہیں انہاں مندرہ دی بہا لیدہ ہوگا دیتا ہے پاکستان سرکار نے دو ہزار ویچے ایک پروڈیکٹ شروع کیتا ہے جدے بچے چار سو مندرہ دی بہا لیدہ حکم دیتا ہے وزیر ایدم عمران خان صاحب نے جو یہ سیجدہ بہت بڑا ثبوت ہے کہ پاکستان دے بیچے ہر کسان دی منورٹیز ہر کسان دی کٹ گنتی ہے لوگ اپنی ازادی نال اپنے تحفظنے نال ہر کسان دی سولند نال اپنی عبادت کر رہے ہیں مجندہ سکھ سیساور کے لوگ چوٹ فلان دے رہے دینے لیکن تریق وائے کے چوٹ فلان نال ہمیشہ زلیر ہو ہیں نفرت دے پجاری مشہ زلیر ہو ہمیشہ ہاک پس سچ اور پیار محبتی فتح ہوں دیئے دے پاکستان جڑا ہے اسی اکسر نال ماندے کے پاکستان فر آل پاکستان سب کا نا براکا